السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی لرزہ خیز دل دہلا دینے والی روح تک تکلیف پہنچانے والی خبر بھاولپور پاکستان سے ایک یونیورسٹی ہے اسلامی یونیورسٹی آف بھاولپور اسلامی یونیورسٹی آف بھاولپور یہ بڑی قدیم یونیورسٹی ہے نائنٹین ٹوینٹیز میں یہ موردِ وجود میں آئی اور اس کے بعد نائنٹین سیونٹیز میں ری الوکیٹ ہوئی کیونکہ انہیں بہت بڑی زمین جاہیے تھی اور ان کا یہ نام نہیں تھا جو نائنٹین سیونٹیز میں ان کا نام ہوا اسلامی یونیورسٹی آف بھاولپور تو اس کے بعد ان میں کئی شعبہ جات میں تعلیم دی جانے لگی سترہ ہزار کے قریب سٹوڈنٹس اس یونیورسٹی میں آج بھی پڑھتے ہیں یہ نیگٹیف نیوز میں اس طرح آیا جون کے مہینے میں کہ ان کے ایک ایکس چیف سیکیورٹی آفیسر صاحب پولیس کو چکمہ دے کر بھاگتے نظر آئے تو ان کا تاقب کر کے انہیں پکڑا گیا تو جب ان کا تاقب کر کے انہیں پکڑا گیا تو ان کے ساتھ منشیات بھی تھی ایک جوان لڑکی بھی تھی اور ان کے موبائل فون میں ساڑھے پانس سو غلیز ویڈیوز بھی تھی اور یہ غلیز ویڈیوز اسی ادارے کی اسی یونیورسٹی کی سٹوڈنٹس کی تھی جنہیں یہ ایلون نہیں پورا ایک گینگ ہے منظم گینگ جس کے اندر مختلف لوگ جو اسی یونیورسٹی سے منسلک ہیں اس میں شامل ہیں اور انہوں نے یہاں پہ پڑھنے والی بچیوں کو بلیک میل کر کے ان کو مختلف طریقے سے ان کے ساتھ زنا بالجبر زنا گندی غلیز پارٹیوں میں انہیں لے کے جانا انہیں نشا کروانا مختلف دندگی اور خلازتوں میں ان لڑکیوں کو ملوث کیا it's a very very الفاظ نہیں ہے میرے پاس جو میں بات کر رہا ہوں ابھی آپ سے یعنی یہ کہنے کو مسلمان ہے لیکن انہوں نے جو حرکت کی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَلَيْهِ رَاجِهُ تکلیف ہوتی ہے یہ ایک تعلیمی ادارہ جہاں پر بچے بچیاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں جہاں آپ کا کام انہیں پڑھائی دینا ہے انہیں سکھانا ہے آپ وہاں پر فہاشی کا ڈے کھولے ہوئے ہیں آپ نے آپ نے ایسے سٹوڈنٹس کو باز آبتا ہے اس گینگ کے اندر یہ بھی ہے کہ بعض لڑکوں کو انہوں نے اس لیے اس یونیورسٹی کے اندر انفلٹریٹ کیا کہ لڑکیوں کو بلیک میلنگ کے اندر ان لڑکوں کو استعمال کر سکیں اسے مختلف اخبارات نے کور کیا انٹرنیشنل اخبارات نے کور کیا بی بی سی کی ریپورٹ بھی اس پر موجود ہے لوکل پاکستانی نیوز چینلز اور اخبارات کی ریپورٹ بھی اس پر موجود ہے اور یونیورسٹی کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ اس کی بڑی تحقیق کی جائے گی اور اس کی طرف سے جو یونیورسٹی کے ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو وکیل صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے سارے کیمرے اس یونیورسٹی میں لگے ہوئے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم اس کے اندر سترہ ہزار بچے پڑتے ہیں اس میں اور چونکہ یہ یونیورسٹی جو ہے یہ بڑی تھرائیونگ یونیورسٹی ہے بڑی پروگریسنگ یونیورسٹی ہے اس میں ہم کئی مختلف شبجات میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور انہیں بالکل ٹاپ نوٹ چیزیں پڑھاتے ہیں تو جو ہمارے مخالفین ہیں انہوں نے اپنے حسد کی وجہ سے ہمیں پھسانے کی کوشش کی اس طرح کے عجیب و غریب سے بیانات بھی آ رہے ہیں اور دوسری طرف تحقیقاتی ٹیم بھی بٹھانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور تیسری طرف ایک ڈینائل ہے پولیس تو اس چیز کے بارے میں تھوڑا عرصہ پہلے سے جانتی تھی لیکن یہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ اتنے باعثر لوگ ہیں کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہوئے پولیس جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہی تھی اور ان کے خلاف ابھی تک کوئی ایویڈنسز شواہدات نہیں ملے تو اب چونکہ شواہدات بھی مل گئے ہیں ایویڈنسز بھی مل گئے ہیں اور کتنی ساری بچیوں کے انٹریویوز بھی مختلف اخبارات میں جنہوں نے اپنا نام بغیر ڈسکلوز کیے یہ بات کیے کہ ان کے گھروں میں ایک عجیب سی لہر دوڑی ہوئی ہے ان کے ماباب جو ہیں اب بچیوں کو بہت ساری بچیوں کو یونسٹی جانے سے منا کر رہے ہیں اور بڑی منت سماجت کر کے یہ بچیاں یونسٹی پڑھنے آ رہی ہیں تاکہ ان کی تعلیم کا حرج نہ ہو ساڑھے پانچ سو ویڈیوز it's unbelievable کہ کتنی بچیوں کو انہوں نے victimize کیا ہے انہا لیلہ و انہا الہی راجعہ یہ ہے وہ مسلمان کے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں اور ایسے ایسے منشیات انہوں کے پاس سے برامت ہوئے ہیں ایسے شراب ہی نہیں عجیب و غریب سی منشیات انسان جب گرنے پہ آتا ہے نا میرا بھائیوں تو پھر ایسی ہوتا ہے اسفرہ سافلین ایسی ہوتا ہے گرتوں سے گرتا ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی عزتوں کو عبروں کو محفوظ رکھے اور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے ان لوگوں کو ایسی سزا ملنی چاہیے ایسی سزا ملنی چاہیے کہ ایسا کوئی کام کرنے سے پہلے بھی لوگوں کے رونگتے کھڑے ہو جائیں ایسی سزا ملنی چاہیے میں تو یہ بھی ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ان میں سے کسی بھی بچی کی کوئی بھی ویڈیو کہیں پر بھی ریلیز ہو لیک ہو یا کوئی بھی تصویر ایسا کچھ بھی نہ ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کیونکہ اللہ معاف کرے میں تو سوچ کر ہی اندر سے بندہ ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار کوئی ایسی گھناؤنی حرکت کیسے کر سکتا ہے وہ بھی کسی ایسے یعنی کہ پڑھنے آنے والی بچیوں کے لیے تعلیم حاصل کرنے والی بچیوں کی اور پھر وہ لوگ جو ویسی تعلیم کے خلاف ہیں انہیں ایک الگ موقع مل جائے گا یہ کہنے کے لیے کہ ہاں ہم نہ کہتے تھے کہ بچیوں کی تعلیم پر دیکھو کیا کیا خلافات ہوتی ہیں دیکھو ان درندوں کی وجہ سے ہم ابھی بچیوں کو پڑھانا تو بند نہیں کر سکتے میرے پاس کوئی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے بچیوں کو پڑھانے سے متعلق تو میں کہتا ہوں کہ میرا بھائی آپ وہی ہونا کہ آپ کی بیوی جب بیمار ہوتی ہے تو آپ لیڈی ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو کوئی ہونا آپ تو جب تک کوئی اپنی بچیوں کو پڑھائے گا نہیں یہ لیڈی ڈاکٹرز کہاں سے آئیں گی یہ بارش کی طرح بادلوں سے تو نہیں نازل ہوں گی نا ہم نہیں اپنی بچیوں کو پڑھانا ہے سمجھا رہی بات آپ کو ہم یہ جو استانیاں ڈھونڈتے ہیں اپنی بچیوں کے لیے لیڈی ڈاکٹرز ڈھونڈتے ہیں اپنی بچیوں کے لیے اور مختلف شعبہ جات میں ہم خواتین کو تلاش کرتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو خواتین پڑھائیں یہ خواتین بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کو پڑھایا تو آج وہ ہماری بچیوں کو پڑھا رہی ہیں بارہ السلام علیکم